بڑا ہارٹ ایشو اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں اور یہی مفتی صاحب کسی وقت فتوے دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے یہ ساتھ ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یہ تھا پس منظر میں بات اس میں انہوں نے ایک مثال کے طور پر کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ وہ کچھ گرامر کی غلطی ہو جاتی ہے یہ کیوں کہہ دیا کہ غلطی ہوئی قرآن امجید میں لفظ غلط ہے گرامرٹک ہے یہ کیوں کہہ دیا چونکہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے تو وہ اس کو فائنڈ آٹ نہیں کرتا تو یہ اس طرح کا ایک بلندر ہوا وہ بات تو مصبت انداز میں کچھ ثابت کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس کی جو مثالیں انہوں نے پیش کی وہ بالکل منقی تھے عوام الناس کی دلازاری ہوئی اس میں کوئی شک نہیں آج کل چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دورِ الہاد ہے تو الہاد کے اس دور میں لوگ جو ہیں وہ تو اس طرح کی کوئی چیزیں چاہتے ہیں ہم آپ جانتے ہیں مستشرکین اورینٹلسٹ جو ہیں وہ تو پہلے ہی اس طرح کی چیزوں کے پیچھے ہیں کہ قرآن میں فرح گلتی ہے یا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی توہین امیز چیزیں ہیں تو مفتی صاحب سے میں بڑے عدب سے لارش کر رہا ہوں کہ ان سے ایک بڑا بلندر ہوں گا یہ دونوں بات ہوں اب کیا ان پہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے قانون کر کے ان کو لٹکا دیا جائے کہ آج آپ ان کو ریائت دے رہے ہیں عام لوگوں کو یہ اجازت ان کو تو آپ واقعی ٹنگ دیتے ہیں یا وڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ایک اور پرگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آدھے رہے ہیں میرے ساتھ ملک فیصل صاحب موجود ہیں ملک صاحب ایک بڑا ہارٹ ایشو اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں اور یہاں کینیڈا میں بھی وہ ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بارے میں انہوں نے کوئی توہین کر دی ہے کوئی بلاس ایمس ان کے ورڈز ایسے سامنے آئے ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ بھی اس خطبے میں موجود تھے کیونکہ آپ کی تصویریں بھی انہی دنوں میں سامنے آئی ہیں پہلے تو یہ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ وہاں موجود تھے آپ کی موجودگی میں ایسے کوئی کل بات کہے گئے ہیں یا کہیں آپ بعد میں نہیں نہیں میں اس خطبے میں موجود نہیں تھا لیکن بعد میں ہماری ملکات ہوئی تھی مفتی تارک مسعود صاحب 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 اسی دن وہ یہاں پہ گرامٹن میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے گھر پہ ہی ہماری ملکات ہوئی تھی لیکن یہ ایک خطبہ میں نے بعد میں البتہ سنا تھا ان کا میں اس میں حاضر نہیں تھا تو آپ اگر جلدی سے کمنٹ کرنا چاہیں کہ یہ جو ایک ریاکشن آیا ہے یہ جائز ریاکشن ہے کیونکہ مفتی صاحب فتوے آ رہے ہیں اس وقت ان کے خلاف اور یہی مفتی صاحب کسی وقت فتوے دیا کرتے تھے لوگوں کے خلاف اس طرح کی تو اگر آج ان کے ساتھ ان کو وہ صورتحال پیش آ رہی ہے ان کے خلاف ایسے فتوے آ رہے ہیں بڑے شدید قسم کے بھی آ رہے ہیں میں وہ الفاظ نہیں دورانا چاہتا تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کیسا رویہ ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا ایسا نہیں نہیں ایک رویہ کو تو کوئی بھی ٹھیک میں تو یقینہ ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن بہرحال یہ کیا کیا جائے یہ ہماری روایہ ہے یہ ٹرڈیشن ہے ہماری صدیوں سے آج ہی تو نہیں ہے صدیوں سے ہے اور اس پہ ایک جیسے بہت ساری چیزیں مسکنسپشن آ جاتی ہیں دین میں ان میں سے یہ ایک ہے تو یہ بڑھتی 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 اس کی لائے اتنی بڑھ جاتی ہے پھر وہ اس طرح کے رویہ آ جاتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں کالیبر کے میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو میں کہا گیا کہ اگر یہ کریں گے تو وڈے کے رکھ دیں گے یہ چیزیں جو آ جاتی ہیں یہ بس وہ تھوٹ چھوٹی مسکنسپشنز ہوتی ہیں جو پھر وہ پائل اپ ہوتی رہتی جمع ہوتی 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 پھر ایک ایسا عقیدہ بن جاتا ہے کہ پھر وہ عقائد کی صورت میں وہ آپ سامنے لے آتے ہیں مسالت مہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی دین کی تعلیم نہیں دی میرے علم کی حد تک جو انہوں نے ایمانیات اور عقائد کی تعلیم دی ہے اس میں اس طرح کی کوئی چیزیں شامل نہیں ہیں تو انگر آپ کا رویہ تو ٹھیک ہونے ہی چاہیے یہ بات کہ یہ رویہ کیسا ہے اس کو تو کوئی بھی میرا نہیں خیال کے کرے لیکن انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی آپ پچھلے آپ کہہ لیں صدیوں سے ہی کہہ لیں یا خاص طور پر ہمارے یہاں پہ بھی بدہائیوں سے کہہ لیں ہمارے ملک میں جس میں یہ تعلیم اور یہ تربیت اور اس طرح کی ٹریننگ کر دی گئی ہے ہمارے ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ پھر یہ اس طرح کے عوام الناس میں یہ رویہ بالکر عام ہے اور پھر یہ دین کی ضرورت سمجھے جاتا ہے ٹھیک یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پہ این ہم عمل کر رہے ہیں تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے انہوں نے کلمات ایسے چلو ضرور بولے میں نے خود سنے ہیں وہ ان کے اور پھر انہوں نے دو دفعہ اس پہ رجوع کیا ہے یعنی یہ بات کیسے باور کی جا سکتی ہے کہ اتنا بڑا صاحب ان ایک قرآن قدائی اور ایک سنت رسول کا یعنی اس پہ اس کی تباہ کرنے والا بھی مطلب وہ گستاخی ہمارے ہاں بڑی مشہور میسال نہیں گستاخی تو چلو انہوں نے نہ کی ہوگی نیتا نہیں کی ہوگی لیکن غلطی تو کر سکتے ہیں غلطی ہو سکتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں غلطی غلطی تو غلطی ہوتی ہے نہیں لیکن جب یہ اتنے اس ایسے قوانین کو جس میں لوگوں کو توہینوں پہ مار دیا جاتا ہے اس کی فیور کرتے ہیں اور اس میں ہزاروں بے گناہ لوگ بھی مار دی جاتے ہیں ہماری روایت ہے تھانوں میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں پولیس کسٹریڈی میں مارے جاتے ہیں تو جب اس کو آپ فیور کریں گے تو یہ غلطی تو نہ ہوئی نا یہ تو آگے کی چیز ہے فیور کرنا بھی غلطی ہوئے اور اگر وہ کرتے رہے ہیں فیور جو کہ مجھے پتہ کرتے رہے ہیں بانگے دہل کرتے رہے ہیں تو وہ غلطی تھی ان کی بھی غلطی تھی لیکن اس کے بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے اس پر بھی رجوع کیا تھا اور پچھلے دنوں بہت انہوں نے اس کے خلاف بھی اپنی مہم جائے رکھی کہ اثر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ میں قبول کرنے چاہیے اس طرح کی باتیں وہ ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ ہے میں مختلف تاریخ ساتھ سے بہت سارے اختلافات کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اپنے علم کیات میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میں ایک طالبینم کی حیثیت میں بہت ساری چیزیں جو میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلطی ہے ان کی بات میں لیکن اس کے باوجود یہ بات کہ کوئی سیگر سے وہ غلطی ہو جاتی ہے کوئی بلندر بھی ہو جاتا ہے میں یہ جو بات جو کچھ ہوا ہے ان سے میں اس کو بھی غلطی بڑی غلطی سمجھتا ہوں بلندر سمجھتا ہوں ٹھیک ہے لیکن بہرحال ہو گئی اس کے بات ٹھیک ہے نہیں ہوا اس پہ تو بہت ساری بحث ہے لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ میں نے بہت کم بحث سنی ہے کہ اصل میں انہوں نے غلطی کی کیا ہے اور وہ وہ کیا چیز ہے اور اس کا ٹھیک جو ہے بس منظر وہ کیا ہے جو میں بات ان کی سمجھ سکا ہوں اصل میں جو ان کا مضمون تھا یا جو ان کا موضوع تھا وہ تھا آپ یوں سمجھیں کہ جیسے قرآن میں جید کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس قرآن کو نازل کیا یہ ساتھ ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یہ تھا پس منظر میں بات اب اس کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے اس حفاظت کو وہ اصل میں بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ محفوظ شکل میں قرآن مجید کا وہ مساودہ وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے کس بات کو وہ کر رہے ہیں وہ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک رتی برابر بھی کوئی تبدیلی جب سے یہ رسالت محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدون شکل میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی ہے یہ اس کی حفاظت کی آخری شکل ہے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک مثال کے طور پر کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ وہ کچھ گرامر کی غلطی ہو جاتی ہے اس میں انہوں نے بعد میں ایک مثال بھی لنفسان سورہ علق کی لنفسان بن ناسیہ تو وہ جب کہا اور وہ نے یہ دکھا تو یہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی کہ علیف اور دو زبر کے ساتھ آ گیا اور پھر اس کا نون ہونا چاہیے بغیرہ بغیرہ یہ گرامیٹک ایک چیز بیان کر کے بتایا کہ یہ گرامیٹک کے لیے ایسا ہونا چاہیے ایسا تھا لیکن ایسا اگر ہونا چاہیے تھا اور یہ غلط ہو گیا تو لیکن اسی کریکشن نہیں کی گئی تو یہ وہ اس مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کو تبدیل نہیں کیا گیا اس کو کریکٹ نہیں کیا گیا یہ اس کی حفاظت کی ایک مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایک بات یہ ہو گئی یعنی وہ یعنی وہ غلطی تو یہ کر رہے ہیں کہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں اس غلطی کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلطی آ گئی یہ قابل اعتراض بات ہو گئی لیکن وہ اصل میں ثابت کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا محفوظ کیا ہوا ہے کہ بعد میں کسی کی اس میں دراندازی کو قبول نہیں کیا گیا ہاں وہ کوئی بھی ہو کوئی مفسر ہو کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو کوئی امام بھی ہو ایسا نہیں کوئی صحابی بھی ہو تو ایسا نہیں کہ اس کی دراندازی اس میں ہوئی ہو گیا ایک لفظ کی بھی غلطی کو درست کرنے کی بھی اجازت اس کو نہیں دی گی اتنا ہی حفاظت بیان یہ کرنا چاہیے ہیں ایک یہ گستاخی ہو گئی یعنی لوگوں کی نظر میں کہ بھئی انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ غلطی ہوئی قرآن امجید میں لفظ غلط ہے گرامائٹک ہے یہ کیوں کہہ دیا دوسری ٹیکنیکل بھاد یہ تھی کہ اب اسی کی اسی کے اگلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ کیوں کہ رسالت مہار صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے تو آپ جانتے ہیں نا نبی یل امی امی کا لغوی معنی ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا تو انہوں نے اس پر اس کا استدلال پیش کیا جیسے ہمارے ہاں جیسے ہمارے ہاں غالب ایک پہلے مزرے میں ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں پر دوسرے مزرے میں اس کا استدلال پیش کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک شائرانہ قسم کا یہ استدلال پیش کیا کہ چونکہ ادھر یہ تھا غلطی ہو گئی تو اب اس غلطی چونکہ رسالت مہار صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے تو وہ اس کو فائنڈ آٹ ہی نہیں کرتا تو یہ اس طرح کا ایک بلندر ہوا میں ان دونوں باتوں کو ضرورت نہیں سمجھتا میں ان دونوں باتوں کو ضرورت نہیں سمجھتا یہ بوقا نہیں ہے ہننہا اس کی وزار میں کرتا کہ یہ کس طرح اس میں مولانا تاریخ جمیل تاریخ مسود صاحب سے کس طرح بلندر ہوا غلطی ہوئی یا وہ ٹھیک نہیں سمجھے اس بات کو لیکن بہرحال یہ ان کی زبان سے سلپ ہو گیا سلپ آف دہ ٹان تھا یہ ایک چیز یعنی وہ بات تو مصبت انداز میں کچھ ثابت کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس کی جو مثالیں انہوں نے پیش کی وہ بالکل منفی تھے ٹھیک ہے اور ان منفی مثالوں سے عوام الناس کی دلازاری ہوئی جس میں کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا طلام اللہ ہو اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات جب آتی ہے تو دلازاری تو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور خاص طور پر جب وہ اس طرح کا ایک بندہ ہو جس کے بہت ساری فالوشپ ہے جس بہت ساری ویئرشپ ہے لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں تو اس طرح کی بات جو ہے وہ ذہنوں میں اتمنان کی بجائے عشقالات کا باعث بنتی ہے تو عشقالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تو آج کل چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دورِ الہاد ہے تو الہاد کے اس دور میں لوگ جو ہیں وہ تو اس طرح کی کوئی چیزیں چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں مستشرکین اورینٹلسٹ جو ہیں وہ تو پہلے ہی اس طرح کی چیزوں کے پیچھے ہیں کہ قرآن میں فنا گلتی ہے یا رسال عبن آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی توہین آمیز چیزیں تو یہ جب ساری چیزیں آپ دیکھیں نا پورے ایک کلٹیکسٹ ہے اس کا اس کا جب یہ پوری کلٹیکسلائزیشن ہوتی ہے تو آپ دیکھیں یہ تو بہت بڑا بلینڈر ہو گیا مفتی صاحب سے میں بڑے عدب سے لارش کر رہا ہوں کہ ان سے ایک بڑا بلینڈر ہوں گا ہے یہ دونوں بات ہوں یہ بلینڈر ہو گیا اب کیا وہ گستاخ ہیں اب کیا ان پہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے قانون کر کے ان کو لٹکا دیا جائے یا جیسے کل وہ لفظ کہہ رہا تھے وڑ دی وڑ دیں آنگے وڑ دی آنگے یعنی تھوڑی سی کوئی بندہ اپنے عقل کم استعمال کرتا ہے ایسا نہیں ہے ان سے غلطی ہو گئی انہوں نے رجوع کر لیا وہ مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ الفاظ بجے اس طرح استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری ویڈیوز آج کل بہت ساری آ رہے ہیں اس میں اور بھی مثالیں دی جا رہے ہیں کوئی مشاہر خان ہے کسی طرح یہ اپنے سلمان تصیر وغیرہ یا ہمارے ہاں جنید جمشید مشاہر خان جنید جمشید تھے جن پہ ان پہ پتا آپ کو کوئی بستاخت کا لگا پھر انہوں نے بھی آکے تو رجوع کیا اب یہ جنید جمشید جیسے لوگ ہوں یا یہ مفتی تاریخ صاحب جیسے لوگ یعنی ان سے زیادہ مخلص ان سے زیادہ دین پہ عمل کرنے والا ان سے زیادہ متبع سنت ان سے زیادہ قرآن کی طرف بلانے والا خالص لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں میں خاص طور پہ مفتی صاحب کے بارے میں کہتا ہوں یعنی انہوں نے زندگیاں اپنی وقف کر دی ہیں اسی طرف اسلام کی دعوت اسلام کی تعلیم رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن کی طرف دعوت قلان سے طرف بلانا یہی ہے نا اور کیا کر رہے ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں میں خود اختلاف رکھتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن وہ کر کیا رہے ہیں تو آپ ان پر الزام کیا لگا رہے ہیں گستاق ہونے کا فلان ہونے کا اور پھر کہتے ہیں ٹانگ دے ہوتے وڑ دے ہوتے اس طرح تھوڑا سا عقل سے بھی کام لینا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان سے ایک بات کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے ان کی زمان سے نکل گیا انہوں نے اپنے توجہ اس پر کچھ لوگوں نے ہمارے ہی کچھ لوگوں نے ایسی توجہ دلائی ہے کہ آج آپ ان کو ریائت دے رہے ہیں یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ آج آپ ان کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو معاف کر دیں ان کی سب سلپ اف ٹانگ ہو گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ویسے آپ لوگوں کو عام لوگوں کو یہ اجازہ معافی نہیں ملتی ان کو تو آپ واقعی ٹنگ دیتے ہیں یا وڑ دیتے ہیں یا گولی بار دیتے ہیں جلا دیتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے سیالکورٹ کے بھی ایک سیالکورٹ میں جو سری لنکن سری لنکن کا ایک واقعہ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا واقعہ تھا بہت سارے ہیں ایک نیاسیہ بی بھی گئے کیا کیا ہے مس یوز ہوتا ہے ابھی ریسٹلی ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کیا گیا یہ سارے واقعات یہ مس یوز ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے یہ بات اٹھائی تھی یہ بھی بلکل بروقت ہے اور بہت اچھی ہے جس میں خاص طور پیازن علیاز صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے اس کے بعد حمزہ عباسی صاحب نے اسی بات کو دورایا لیکن کمال دورایا ایسا لگتا ہے جیسے ان سے دل سے اٹھتی ہوئی بات ہے حمزہ صاحب کی بلکل صحیح مقتہ یہ اٹھایا ہے کہ پھر اگر معافی دینی ہے یا موقع دینی ہے تو سب کو دینی ہے بلکل بارک بلکہ جو کام پڑھے لے کے عام لوگوں ان کو تو زیادہ اس کا موقع ملنا چاہیے بلکل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے اس کو بلکل نظرے سانی ہونی چاہیے اور کم از کم جیسے ہمارے استاذ جرامی کہتے ہیں کہ اگر کچھ اور نہیں ختم نہیں کرنا بہتر یہ بے ضرورت اور غلط قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے لیکن چلو ختم نہیں ہونا اگر تبدیلی کرنے جائے تبدیلی کام از کم فقہ انفی کی مطلب کرنا ہے یعنی سب سے بڑا فقہ کیا ہے فقہ انفی ہے سب سے زیادہ اسی کے فالورت ہیں کام از کم اس کے مطابق کرنا تو یہ بڑے اچھے نقاط انہوں نے پیش کیے اصل بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے غلطی سے بات کر دی اور پھر انہوں نے رجوع کر لیا ختم ہوگی بات یعنی آپ یہ کہہ نہیں تم اب کیا کرو کل یہاں پہ آپ کے سامنے کہ وہ واقعہ ہوا تو وہ کہاں اددہ نہیں ہوندہ تھا اددہ نہیں ہوندہ تھا میں نے آس گیا پھر بتا تھے اددہ ہوندہ اددہ کر لیا بھئی اب مفتی صاحب نے رجوع کر لیا ہے اب پھر اددہ نہیں ہوندہ کیا پھر اددہ ہوندہ پھر کیا بتا رجوع کر لیا مافی مانگ لی دلہ زاری اس پر مافی مانگ لی بات ختم ہونا چاہیے ہمارے ہامی لوگ اتنے ویلے ہیں کہ ان کو کوئی چاہیے اس طرح کا کہ بس ورچال اور آپ جلسے شروع تابدلیل سے شروع میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک سورتہال ہے ٹھیک ہے جی جب میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی طارق صاحب کی توبہ اور رجوع اور مافی کو بھی مان لینا چاہیے اور وہ تمام لوگ جو اتنے مفتی بھی نہیں ہیں بڑے لکھے نہیں ہیں ان کو جو مارا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے اور ان کی بھی مافی اور توبہ اور ان کو بھی چانس ملنا چاہیے کہ وہ اپنی کریکشن بھی کر سکیں اور مافی بھی مان سکیں اور یہ عمل جبارہ پاکستان میں چل نکلا ہے تشدد کا یہ ختم ہونا چاہیے اجازت دے ناظرین اللہ حافظ